پچھلے دنوں ہم نے عمران خان صاحب کی لگتاری یہ گفتگو سنی حالانکہ عمران خان کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے بیان پر کسی کو اعتبار نہیں ہے نہ بیان قوامی دنیا کو نہ پاکستان کو نہ محضب دنیا کو ماں سوائے ان یوتھیاز کو جو عمران خان کی ہر بات کو آنکھ بند کر کے قبول کرتے ہیں وہ ان کا شیوہ ہے ان کا طریقہ کار ہے اب تو خیر وہ لیڈرز اور وہ لوگ جو کل تک عمران خان کے آنکھ بند کر حمایت کرتے تھے آج وہی لوگ بیٹھ کر ٹی وی میں عمران خان کو تمام برائیوں کا جڑ بتا رہے ہیں ابھی میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے امریکہ میں اور یورپ میں پاک فوج کی حمایت میں وہی لوگ جو کل تک پاک فوج کو گاریاں دے رہے تھے دھمکیاں دے رہے تھے اور جو ہے وہ ان کے جہاں ہماری جنرلز پہ اور جو سرونگ جنرلز ہیں ان کے تصاویر پہ جوتے مار رہے تھے اور گندی گندی غلیز غلیز گانیاں دے رہے تھے آج وہ پاک فوج زندہ بات پاک فوج زندہ بات پاک فوج تو ان کا میرا لگتا ہے کہ جی سوفیئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اور ان کا سوفیئر اپ ڈیٹ کیسے ہوا کوئی پریشر وہاں نہیں ہے کوئی ایسی کوئی صورت نیال نہیں ہے کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے اگر کرنی ہوتے تو پہلے کرتے ہیں وہ سوفیئر اس لیے اپ ڈیٹ ہو گیا ہے کہ ایک تو پاکستان کے اندر کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں آخر ان کے پاس بھی تھوڑا بہت دماغ ہوگا کہ یار یہ بڑے بڑے لیڈرز عمران خان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ساری خرافات اور گندگی کا جڑ عمران خان کو بنا رہے ہیں دوسرا وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب علی ان کے نائی کاؤپ ہیں پاکستان میں بہت سخت ایکشن ہو رہا ہے کل تک تو حکومت کچھ نہیں کہہ رہی تھی تو ہم اور فوج کچھ نہیں کہہ رہی تھی تو ہم ایسی کے تیسی کر رہے تھے لیکن اب یہ واضح طور پر آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے میں موجود ایکٹیویس یا پاکستان کے ڈیفرنٹ شہروں میں یا ملک سے باہر جو لوگ ہیں جو پاک فوج کے خلاف سنگین الفاظ عدا کر رہے ہیں ان کو آرمی ایکٹ کے تحت آفشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جائے گا اور ان کو چاہے وہ کہیں بھی ہیں ان کو ٹریس کیا جائے گا ان کو سزا دی جائے گی اس وقت سے ایک ہی ایکشن جس کے بارے میں نے سنا کہ کسی نے کہا کہ جی میں نے کہا آپ کا سوفٹوئر اپ ڈیٹ کیسے ہو گیا کہنا ہے یار پاکستان تو جانا ہے نا نائکاپ کینسل ہو گیا تو پھر تو ہم تو گئے تو ایک نائکاپ نے ان لوگوں کا سوفٹوئر اپ ڈیٹ کر دیا یہ تھوڑی سی بات میں نے ضرور کرنی تھی پھر آتے ہیں اصل مدہ پہ جناب کے عمران خان صاحب کی قتل کی سازش ہم کافی عرصے سے سن رہے تھے اور ایک بھونڈا طریقہ سے حملہ بھی ہوا اور اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ قتل کرنے کے مجھے سازش ہوئی اور چار گولی مجھے لگی ہے اور میری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں اور پھر بعد میں میڈیکل ریپورٹ نے ثابت کیا کہ ایک گولی بھی ہڈی میں نہیں لگی ہے نائک فریکچر ہوا ہے سارے لوگ جانتے ہیں کہ جو عمران خان بول رہے ہوتے ہیں ان کا بیانیاں ان کا اسٹیٹمنٹ مکمل طور پر جھوٹ پر ممنی ہوتا ہے مکمل طور پر فراڈ اور مکاری پر ممنی ہوتا ہے منافقت پر ممنی ہوتا ہے یوٹن پر ممنی ہوتا ہے بہت سی باتیں وہ جو لیتے ہیں یوٹن بھی لیتے ہیں پچھلے دن انہوں نے اپنے ٹوٹ ڈیلیٹ کرنے شروع کر دی ہیں کیونکہ اس میں انہوں نے غلط تصویر لگائی تھی وہ بھی اب ڈیلیٹ ہو رہا ہے بارہ تو عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور میں نے اس کی ویڈیو بنا دی ہے اور اس میں بہت اہم ترین لوگ ہیں اندرونی بھی بیرونی بھی پھر تھوڑے دنوں بعد ہمیں پتا چلا کہ عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ کر رہے ہیں جناب آصف علی زرداری طالبان کے کچھ لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہے پیسے دی ہیں جو ان کو قتل کر دے گا پھر کچھ دنوں بعد ہمیں پتا چلا کہ جناب عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہ ڈرٹی ہیری ہیں وہ قتل کرنے کی کوشش کی آ رہی ہیں تو ان کے قاتل تبدیل ہوتے رہے اور قتل نہیں ہوتے ہیں عمران خان اور جو ایک حملہ ہوا وہ اتنا بھونڈی حملہ ہوا کہ اللہ رحم کرے تو ایک گولی بھی نہیں لگی اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا تو بظاہر ان کی تو ہم بات سن رہے تھے اس کے بعد ہمیں مزید بازگشت ملنی شروع ہو گئی کہ جناب مراسعید کہہ رہے ہیں جی مجھے قتل کر دیا جائے گا مجھے دیکھتے ہی قتل کر دیا جائے گا مجھے سونگتے ہی قتل کر دیا جائے کبھی وہ طالبان پہ قتل کا کہتے ہیں کبھی اداروں پہ قتل کا کہتے ہیں کبھی کسی پہ قتل کا کہتے ہیں تو بارحال مراسعید بھی اسی نقش قدم پہ ہیں اور ہمدردی حاصل کرنے کیلئے لوگوں کی جی مجھے قتل کر دیا جائے گا بھائی تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو تم سرننڈر کر دو اگر تم پولیس وانٹیڈ ہو چلے جاؤ پولیس کی کسٹڈی میں تو پھر تو میں کوئی قتل نہیں کرے گا پولیس تمہاری رکھوالی کرے گی بہت ضروری ہے ریاست کا کام ہے تمہاری حفاظت کرنا جان کی تو وہاں کے بعد اب شیخ رشید کہہ رہے ہیں جی مجھے قتل کر دیا جائے گا اور مجھے قتل کرنے کے لئے تین آدمی ہائر کیے گئے اور تین آدمی کون ہیں بھائی تین آدمی کون ہیں جب ان سے پوچھا گیا تو تین آدمی وہ کبھی ٹی ٹی پی کے لے لیتے ہیں کبھی دہشتگرد کی طرف لے لیتے ہیں کبھی کوئی اور دہشتگرد لے لیتے ہیں کبھی بلوچستان کی طرف لے جاتے ہیں کبھی کسی طرف لے جاتے ہیں کبھی انڈین ایجنٹ لے جاتے ہیں بہرحال لیکن اس بات پر وہ بزد ہیں کہ مجھے قتل کیا جائے گا اور تین آدمی مجھے قتل کریں گے اور بڑی زبردست منصوبہ بندی ان کے لئے ہوئی ہے بتائیں کہ ان کو کون قتل کرے گا اور کیا ضرورت ہے ان کو قتل کرنے کی ایک پارٹی ہے ایک شخص ہے ایک ووٹ ہے اور ان کی جتنی بھی باتیں ہیں لوگ اس کو جھوٹ اور لاؤ اور فراڈ کہتے ہیں تو بھئی آپ کی اتنی کیا امیت ہے کہ جو آپ کو قتل کر کے کوئی امرگ بنا دے کہ جناب شیخ رشید صاحب کو قتل کیا گیا ہے بتائیے تو یہ کس لیے کہ جاتا ہے یہ اس لیے کہ جاتا ہے کہ ہمدردی جو ہے وہ گین کی جائے اور چاروں طرف سے جب انسان کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے جو ملک کے خلاف قوم کے خلاف ہیں کیونکہ جس طریقے سے مراد سعید کے اوپر عمران خان کے اوپر ہے عمران خان نے جس طریقے سے اس ملک کے عوام کو بچوں کو نوجوانوں کو دھمکیاں دیں اور اس کے بعد ان کو غلط باتیں سکھائیں ان کے اخلاقیات تباہ کی ان کو گندی گندی باتیں سکھائیں ان کو دشمنی سکھائیں اہداروں کے درمیان اہداروں کے لئے نفرت سکھائیں ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو لگا نہیں سکتا ورنہ ضرور لگا تھا کہ اردگان جو ہیں وہ نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں قوم سے خطاب کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی خطاب میں نوجوانوں کو اور اپنی عوام کو اللہ کی ہدایہ اللہ کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کا حکم مانیں نماز پڑھیں اور کانفیڈنٹ رہیں اچھے لوگوں میں بیٹھیں اچھی باتیں کریں اچھا لیڈر چنیں اچھے دوز بنائیں نیک کام کریں اسلامی کام کریں قرآن پڑھیں اور مضبوطی سے اسلام کو پکڑیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں حقوق العباد نبھائیں حقوق اللہ نبھائیں یہ ہے میسیج اور عمران خان جو نام نحاد مسلم امہ کے لیڈر ہیں ان کا میسیج کیا ہے کہ میں میں ان کی پتلونیں کھیچ لوں گا میں ان کو ننگا کر دوں گا میں ان کو پھانسی دے دوں گا ان کی شلواریں گیلی ہو گئی ہیں اور اس قسم کے فضول باتیں نوجوانوں بچوں اور عوام میں یہ ہے مسلم امہ کے نام نحاد لیڈر فرق میں نے تھوڑا سا بتانا تھا بتا دیا بہرحال تو اصل موضوع یہ ہے کہ جی مراد سعید کو کوئی قتل کرنا چاہتا ہے میری اطلاع تھا کہ یہ جو کہتے ہیں نا ویسٹ ہے ویسٹ آف ٹائم ہے کوئی نہیں چاہتا ہوگا کہ مراد سعید کو قدر ہاں مراد سعید نے جن لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے جن سے انہیں نے لوٹ مار کی ہے جن کی ان کو پیسے دینے ہیں جن کے ساتھ ان کی ذیتیاں ہوئی ہیں جن کو انہوں نے جیلوں میں بن کر آیا ہے اس نفرت میں اگر کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کر دے تو وہ ایک نارمل سی چیز ہے ظاہر ہے یہ اکشن آتا ہے شیخ رشید صاحب کو کیوں کوئی ختل کرے گا شیخ رشید صاحب ایک ووٹ ایک شخص کے ایسس ہیں اور آج بھی سر مار رہے ہیں گیٹ نمبر چار پہ کہ جی مجھے بچا لو مجھے بچا لو حالانکہ باہر ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میں جو اپنے دوست کے ساتھ قبر میں جاؤں گا میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عمران سے کوئی پوچھے کہ بھئی شیخ رشید کو کیوں عمران خان نے تو بڑے بڑوں کو چھوڑ دیا ہے بڑے بڑے عمران کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں کہ جی میں ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا میں قبر تک عمران کے جاؤں گا آخر شیخ رشید ایسی کیا چیز ہیں جو عمران خان ایک ووٹ کی ان کو کیا ضرورت ہے عمران خان کو ایک مورل سپورٹ کی کیا ضرورت ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو شیخ رشید صاحب اس وقت چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں کہ جی مجھے قتل کر دیا جائے گا اور مجھے اور مجھ میرے ساتھ جو ہے وہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کی ضرورت میں پہلی بتا چکا ہوں کہ عمران خان مراد سعید یا یہ شیخ رشید صرف اور صرف عوام کی توجہ جو حاصل کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو جو کہ اس وقت عمران خان مراد سعید اور آپ کے شیخ رشید کے لیے کوئی معافی نہیں ہے ان کے عمل پہ کیونکہ مراد سعید تو دہشتگردی کا ماسٹر مائنڈ ہو گیا وانٹیڈ ہے اور وہ اس لحاظ سے بھی وانٹیڈ ہے کہ وہ عرشت شریف کے جو قتل کیس میں جو لیپ ٹاپ ہے اس کا بھی وہ وانٹیڈ ہے اسی طریقے سے نو مئی کے حوالے سے اس کی آڈیو آئی بھی ہے اس لحاظ سے وانٹیڈ ہے تو اب یہ ہمدردی کے لیے یہ جو مجھے قتل کر دیا جائے گا بہت آسان ہوتا ہے شیخ رشید نے ملک کو جلانے پارلیمنٹ کو جلانے خانہ جنگی کے لیے بڑی بڑی باتیں کی ہیں وہ بھی وانٹیڈ ہیں اس کے علاوہ نیپ کیس میں وانٹیڈ ہیں اب کیا کریں وہ گریڈ نمبر چار سے امیشہ ان کو خلاصی مل جاتی تھی لوگ چھوڑ دیتے تھے ادارے چھوڑ دیتے تھے اب کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو چنانچہ انہوں نے بھی اپنی ختل کا ڈراما لگایا عمران خان کی طرح تو بظاہر جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں میں تو کہتا ہوں جس طریقے سے بھی میڈیکل رپورٹ آئی عمران خان کی اور حسینہ خانی نے کہا بلکہ میجر لوگ جو عمران خان کے بہت قریب رہے ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ عمران خان mentally طور پر fit نہیں ہے mental disorder کا matter ہے mentally طور پر مکمل طور پر fit نہیں ہے وہ وزیراعظم بنے بیٹھے ہیں وہ پارٹی کے لیڈر بنے بیٹھے ہیں ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی کہتے تھے جو ان کے ساتھ حکومت میں تو وہ بھی کہتے تھے چنانچہ جب ان کی ریپورٹ آئی ہے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ mentally طور پر وہ sick ہے مراد سعید اور شیخ رشید دونوں کا medical board ہونا چاہیے اور دیکھئے گا ان دونوں کے medical board کو جب آپ کریں گے تو آپ کے سامنے آئے گا کہ مراد سعید صاحب میں اور شیخ رشید میں وہی جراسیم پائے جائیں گے جو عمران خان میں ہے یعنی وہ mentally طور پر sick ہے کیونکہ ان کی جو حرکات و سکنات ہیں جو باتیں ہیں جو طریقے کار ہیں وہ وہی ہے جو ایک mental retarded person کا ہوتا ہے mental disorder والے person کا ہوتا ہے تو اور اس کا خاص ایک بہت سارے mental disorder میں ایک خاص disorder جس کو کہتے ہیں paranoid delusion حسینہ قانی صاحب نے statement دی تھی جب اس کی study کی گئی لوگوں نہیں کی تو پتہ چلا کہ یہ ایسا ایک disease ہے mental disorder کی جس میں انسان ہر آدمی کو شک کی نگا سے دیکھتا ہے اور خوف کھاتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا یا اسے مار دیا جائے گا یا اسے جیل بھیج دیا جائے گا یا اس کو نکال دیا جائے گا یا ہر شخص کو وہ سازشی سمجھتا ہے تو عمران خان مزید ان کا medical board ہونا چاہیے اور بڑا ہونا چاہیے تاکہ اور حقائق سامنے آئے اور ان دونوں کا medical board ہو تاکہ پتا چلے کہ یہ paranoïde delusion کے ساتھ اور کتنی mental disorder میں مختلا ہیں لگدائنش کو یاد دیجے اللہ حافظ